السلام علیکم my youtube family welcome to مسارہ کچن میں ہوں ماریا سید آج مسارہ کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل باورچی سٹائل کی دے گی چنے بریانی ریسپی جی ہاں چنے کی جوہے مزیدار سی بریانی بنائیں گے بلکل دے کی سٹائل میں جو کہ آپ کو ویڈیو میں جوہے شو بھی ہو رہی ہوگی بلکل دے کی سٹائل کی مزیدار سی چٹپٹی سی مسالی والی بریانی اور بہت ہی ایزی وے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی کو کروں گی کہ میں شیئر ویڈیو پسند آئے کر تو ویڈیو کو پلیس لائک کر لیا کیجئے چلیں بھی ریسپی کو جلدی جلدی سے کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ جوہے میں نے دیکچی گرم ہونے کے بعد اس میں آدھا کیلو جوہے کوکنگ وائل اٹ کر دیا تھا اور کوکنگ وائل جب گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ایک کلو پیاس اٹ کیے میں یہاں تین کلو چاولوں کی باسمتی چاول کی بریانی بنا رہی ہوں تو اسی طریقے سے میں ساری کانٹوٹی آپ کو کیجی میں جوہے وہ یہاں پہ بتا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک کلو پیاس ڈال دیا اور بریانی کے پیاس کو ہمیشہ بہت ہی اچھی پرفیکٹلی برون کیا کیجئے تب ہی بریانی کا کورمہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی سا بنتا ہے اس لئے میں بریانی کے پیاس کو بہت اچھا کرسپی سا برون کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ بریانی کا پیاس برون ہو چکا ہے اب اتنا پیاس اس کو میں نکال لوں گی جو کہ میں دم لگاتے وہ بریانی میں اٹ کروں گی باقی پیاس کا کورمہ بناوں گی کیونکہ دم کے وقت برون پیاس اوپر سے ڈالینا تو وہ بھی ایک بہت مزیدار سا بریانی میں کرنچی سا فلیور دے رہا ہوتا ہے اب اس اسٹیج میں ہاف کپ پانی میں نے اٹ کر دیا تاکہ پیاس جو کہیں وہ جلے نہیں تب تک ہم سارے مسالے وغیرہ اٹ کرتے ہیں نا تو پیاس جو اتنی دیر میں جل جاتا ہے کیونکہ اوائل جو وہ گرم ہوتا ہے ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ تین عدد بڑی لہچی آدھی چائے کا چمچ لونگ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ اور دو سے تین عدد دار چینی کی بڑی والی اسٹک یہ میں نے کھڑے مسالے جو سارے اٹ کر دیا ہیں اور اس کو جو بس چند سیکنڈ جو چمچ چلا کے یہاں پہ فرائے کروں گی تاکہ مسالے کی جو پرفیکٹلی سی ایک خوشبوسی آ جائے اب میں اس میں یہاں پہ اٹ کر دوں گی آدھا کیلو ٹیمارٹر جس کو میں نے نارملی کٹ کیا کیونکہ ٹیمارٹر کو تو ہم نے کورمے میں گھلا لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو سوفٹ کر لی رہا ہے ٹیمارٹرز کو تاکہ جو ہے بلکل یہ میش ہو جائے اور مطلب ٹیمارٹر کا نا فلیور نہیں ہے کہ چنے کی بریانی آپ کو دکھتی ہوگی کہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ مسالے والی نہیں ہوتی ہے نارمل سپائسس والی ہوتی ہے یہاں پہ آدھا کیلو جو ہے میں نے دہی لے لی ہے اور دہی اٹ کروں گی میں نے پاپاو کی جو ہے دو پیکٹ لیا ہے لیکن یہ ہے آدھا کیلو اور اس کو جو ہے میں نے بھر ڈائرک 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 کر دیا پھیٹنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بہ برچی بھی جو ہے نا دہی لے لے کے اتنا پھٹتے پھٹتے نہیں ہے ڈائرک ڈائرک کی کھانا بناتے یہاں پہ چار کھانے کا چمج جو ہے ادھا گلہسن کا پسٹ فریکش فلا ادھا گلہ سن کا پیسٹ لے لیا ہے دو چوم چندے کا چمج کتی لال میچھ ایک کھانے کا چماج لال میچوں کا پا redo 2 چای کھانے کا چمج لال میچو کا پا ladder دو چائے کا چمج حلدی پاڈر sur ایک چای دو سے تین دفعہ چوپر چلا دیجئے ہو جائے گا سینٹ تین سے چار عدد میں نے یہاں پہ تیج پتے ایٹ کر دیا اور مسالے کو تھوڑی دیر اچھی طریقے سے بھونائی کروں گے تاکہ مسالے کا خوبصورہ کلر نکل کے آجائے اوائل اوپر آجائے کیونکہ بریانی بھونی بھونے سے مسالے کی بنایا تو بہت مزیدار ہوتی ہے اس لئے بریانی کو تھوڑا ٹائم دیکھ اس کو پیشن سے بنایا کریں تو بہت مزیدار بنے گی یہاں پہ میں نے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ چائٹ مسالہ پاورڈر اور ایک چائے کا چمچ چکن پاورڈر لیا ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ساتھ ایٹ کر کے یہاں پہ بھونیں گے اور یہ تین کلو کی بریانی میرے گھر میں کیوں بن رہی ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو ہمارا مسالہ ویلوکس کا جو چینل ہے اس پہ وزیٹ کیجئے ویڈیو پسن آئے ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کر لیجئے سبسکرائب روزانہ ساڑھے گیارہ بجے بہت ہی مزے مزے کے ویلوکس جو ہیں ڈیلی اپلوڈ ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ ایک کیلو سفید چنہ اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا گلا لیا تھا وہ چنہ اس میں ایٹ کروں گے پورا یہ ایک کیلو سفید چنہ ہے صرف تھوڑا سا میٹھا سوڑا ہی ایٹ کر کے میں نے اس کو گلایا تھا آدھی گڑی پودینے کی میں کورمے میں ایٹ کر رہی ہوں آدھی گڑی پودینے کی دم لگاتے ہوئے ایٹ کروں گے اور یہاں پہ آدھی پیالی کے قریب املی کا دیکھیں گاڑا گاڑا سا میں نے پلپ لے لیا ہے اس سے بریانی بہت مزے دار چٹپٹی سی بنے گی اس لئے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایٹ کرنا ضروری ہے اور ابھی آپ کو تھوڑی جائے پہ شروع ہو جائے گا ہمارا بریانی کا کورمہ کتنا مزے دار اور کتنا لذیذ بنائے نمک اس سٹیسٹ پہ ایٹ کر رہی ہوں تو میں یہاں پہ 1.5 ٹیبل سپن نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام اور زیادہ نمک ایٹ کریں کیونکہ بریانی نمک ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے اور پھر اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیا کریں یہاں پہ اس کو کور کر کے جو ہے میں دس منٹ رہنے دوں گی کیونکہ چنے تو ہمارے گلے میں ہیں بلزی مسالوں کے ہلکی سی مہک جو ہے بھون بھون کے تو میں نے نکال لیا لیکن تھوڑی اور نکال لیتے ہیں یہاں پہ دس منٹ کے بعد دیکھیں کورمے کی شکل کچھ اس طریقے سے آئی ہے اوائل الگ ہو چکا ہے ہمارے کورمے لیکن ابھی فول ہیٹ کر کے میں اس کو بہت ہی پرفیکٹلی جو ہے اور اچھی طریقے سے یہاں پہ بھون رہی ہوں یہاں پہ تین کیلو باسمتی رائے جت میں صرف تیج پتہ دو سے تین عدد بڑی لیچی ایک کھانے کا چمچ کوکنگ ہوئے اور تھوڑا سا جو ہے لیمن جوس ایٹ کر کے یہاں پہ جو ہے اس کا ہم نے اس پہ پانی جو ہے اسی میں خوشک کر لیا تھا پانی اوبال کے چاولوں کو پھیکا نہیں ہے پانی اسی میں جو ہے ہم نے خوشک کر کے جو ہے بنا لیا ہے تین کیلو چاول ہیں بریانی کی چاول جو ہے میں کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں کہاں سے لیتا ہوں سب چیزیں آپ کو میرے ویلوک کے چینل پتہ چلے گی کہ میں کونسے والے چاول یوز کرتی ہوں اور کس شاپ سے لیتی ہوں تمام چیزیں میں اپنے ویلوکس میں آپ کے ساتھ شیئر کیوئی ہے اب بریانی کو یہاں پہ تیر لگا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ انسٹرگرام ٹک ٹاک اور فیس بک پہ بھی ہمیں جلی جلی سے فالو کر لیجئے وہاں پہ بھی ہم لوگتے ساتھی ساتھ پودین ہے اور ہاری مرچیں جو ہوتی ہیں وہ بھی میں ایٹ کرتے جا رہی ہوں اب اوپر سے جو ہے میں اس کے اوپر براؤن کیوئی پیاس بریانی کے چاولوں کے اوپر ڈال دیا یہاں پہ پودینے جو ہے کٹ کر کے میں نے آدھی گھڑی رکھ لیا تھا اس کو اس کے اوپر ایٹ کر دینا ہے یہ سب چیز چاول کی ریسپی میں اپنی کئی بریانی کے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو ڈکٹیٹ جو ہے بتا دیا چاول میں نے کس طریقے سے یہاں پہ بریانی کے جو ہے ہم نے ریڈی کیا ہے چلیں جی بریانی کو اب دم لگاتے ہیں یہاں پہ اور فل ہیٹ پہ پانچ منٹ رہنے دینا ہے سلو ہیٹ کر کے پھر اس کو پانچ منٹ رہنے دینا ہے بریانی یہاں پہ مزیدار سی ٹیسٹی سی ریڈی ہو چکی ہے فل ہیٹ پہ کر کے پانچ منٹ کے بعد سلو ہیٹ کر کے اس کو ہمیں پانچ منٹ کے ٹاٹا بائی بائی کرنا ہوتا ہے تب اسے بڑا ہی زبردست قسم کا دم آتا ہے اور دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہی ہے بلکل سٹریٹ سٹائل کے دیگی والی چنہ بریانی مزیدار سینا پھر کہوں گے اگر آپ کو دیکھنا کہ اتنی ساری بریانی میرے گھر میں کیوں بنی ہے تو اس کے لئے آپ پلیز میرے ویلوک والے چینل پہ جو ہے اس پہ وزٹ کر لیجئے وہاں پہ آپ کو سب پتہ چل دے گا ویڈیو پسن آئے ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب جلی جلی سے سبسکرائب کر لیجئے اجازت دیجئے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ